بسم اللہ الرحمن الرحیم انٹرویو لیں تو میں نے بولا کہ کوئی اچھی سی آفر پہلے بن جائے ایک سکیم بن جائے آپ کو پتا ہے میری کوشش ہوتی ہے اپنے سبسکرائبر کے لیے اچھی سکیم لے کر رہا ہوں راشد بھائی سے ڈسکس کیا ہو ماشاءاللہ پہلے سے ہی ایک سکیم سوچ کے بیٹھے ہوئے تھے قربانی کے بکروں سے ریلیٹڈ بھی اور بکریوں سے ریلیٹڈ بھی تو آج میں ان کا انٹرویو لوں گا ان کی ٹیم سے بھی کوشش کریں گے آپ کو ملوائیں اور جو ہے ان کے بکرے بھی آپ کو دکھائیں گے تھوڑا بہت جو ہے وہ کہ کھلا کیا رہے اپنے بکروں کو دانے میں انہوں نے کیا پروگریس کریے ساری چیزیں سیٹ اپ میں کیا پروگریس کریے یہ بھی بتائیں گے اس کے علاوہ یہ ہے کہ مانی بھائی کے چینل کے اوپر ان ریٹیل ان کے پورے سیٹ اپ کی جو ہے ویڈیو آئے گی اور میں جو کوشش کروں گا کہ جو ان کا کلیکشن ہے فور سیل کا جس میں قربانی کے بکریں ہیں اور بکریاں ہیں اس کے اوپر کوشش کروں گا زیادہ میں فوکس کروں تو اسلام علیکم آج تک وہی ویڈیو کے ریفرنس ہیں آج تک بھی ماشاء اللہ دن میں بہت کھولیں آ جاتی ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور لوگ دعائیں دیتے ہیں سب سے بڑی بات یہ خوشی کی کہ لوگ دعاوں میں یاد بھی رکھتے ہیں اور لوگ جو ہے وہ دعا بھی دیتے ہیں اچھے اس سے جو ہے نام سے لوگ یاد کرتے ہیں تو یہ بتائیں راشد وائی کے اس سال کیا جو ہے پروگریس کر لی آپ نے سیٹ اپ کے اندر دانہ وغیرہ کچھ میں نے آپ نے بتایا جو مجھے کی چینج کیا ہے تو کیا چیزیں آپ ایسی ک مچھ مکو دوسرا سے ہمڈا دسی pennedس سیٹ اپ کے حوالے سے بات ہو جائے ہیں ماشاء اللہ سیٹ اپ کو ایکسپینٹ کی ہے کا فی ماش حالال ہ ابھی ماشال اللہ ماش حالا ماشاء اللہ بہترین جس میں 300 بریڈنگ والی بکریہ ہیں اور ہنڈر پلس میں قربانے کے جانور ہیں ماشاء اللہ اور ہنڈر کے قریب ماشاء اللہ بچے ہیں ماشاء اللہ کون کونسی بریڈز میں بکریہ ہیں اور کی پرائسنگ کیا ہے دیکھو جو میں نے میں تونہ چار مہینے کی گبن بکری ہے فلیٹ ریٹ فورٹی فائیف تھاؤزن فلیٹ ریٹ فورٹی فائیف تھاؤزن اس میں راجنپوری بھی ہیں پٹیری بھی ہیں گلابی بھی ہیں بربری بھی ہیں ٹیڈیاں بھی ہیں اور ابلک میں سراجنپوری ابلک میں بھی ہیں پر ریٹ فلیٹ ریٹ چار مہینے کی گبن بکری کا ہوگا اور اس میں مجھے یہ دھیان رہے گا اور لینے والے کو بھی میرے اپنے بریڈرز ہیں وہ بھی آپ دکھائیے گا دوستوں کو تو ان میں سے بچے پیدا ہوں گے میں اس کو ذرا ری ڈیفائن کر دیتا ہوں اپنے الفاظ میں شاید آپ کو اگر نہیں پتا چلا ہو دھماکے دار آفر ہے یہ بکری ان کی اپنی ہاں کی بکری ہے بریڈر ان کا اپنا ہے جس کا پتہ ہے کہ یہ بکری کس بریڈر سے کروس ہوئی بھی ہے اور پھر تیسرا بینیفٹ جو کسی کو ڈاؤٹ رہتا ہے ایک بائر کو کہ یہ آیا گبن کنفرم ہے بھی کہ نہیں ہے تو وہ بھی کنفرمیشن اس لیے کہ چار مہینے کی گبن آپ کو بتا رہے ہیں چوتھا بینیفٹ آپ کو اس میں یہ ملے گا کہ وہ آپ کو پلائی کی بھی آفر دے رہے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو یہی پر یہ پلوا بھی سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کے علاوہ بہترین چیز یہ ہے کہ وہ ساری بکرییں جو ہے نا وہ ہیلڈی ہیں ویکسینیٹڈ ہیں اس میں کوئی یعنی کہ کسی قسم کی یہ نہیں ہے کہ آپ منڈی سے لے کر آئے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا اس میں بیماری ہے کیا مسئلہ ہے تو وہ آپ پہلے فیزیکلی دیکھیں گے مطمئن ہو جائیں گے اچھا ایک اور چیز بریڈ کے حوالے سے بھی انہوں نے فلیٹ کر دیا گلابی بکری چار مہینے کی گبن جو لوگ شوق کرتے ہیں جانتے ہیں گلابی بکریوں کے ریٹ تو چھوٹی چھوٹی جو بچے ہیں وہ ہی پچیس تیس ہزار پینس ہزار کے ملے ہوتے ہیں آپ کو چار مہینے کی گبن بکری پینتالیس ہزار روپے کی مل رہی ہے چاہے وہ گلابی ہے چاہے وہ راجنپوری ہے راجنپوری کے حوالے سے چاہے وہ کیا کہتے ہیں اپنا ٹیڑی بکری ہے بربری بکری ہے مطلب ماشاءاللہ ڈیفرنٹ وریٹیز ہیں جو بھی آپ کی پریفریبل چوائس ہے اس حساب سے آپ کو چار مہینے کی کنفرم گبن بکری مل جائے گی فلیٹ ریٹ پینتالیس ہزار روپے سے جو بھی آپ کو پسند آ جائے اب بات کرتے ہیں قربانی کے بکروں کی اس کو بھی تھوڑا سا دیفائن کریں قربانی کے بکروں سے پہلے یہ ہے کہ میں نے فیڈ میں دو چیزوں کا اضافہ کیا بلکل بلکل جو لوگ نہیں یہاں پہ کر رہے ہیں ایک تو پنجاب سے میں نے منگائی گھلی صحیح بہترین وہ کوئی استعمال نہیں کرتا حازمے کے لیے حازمے کے لیے ویٹ کے لیے پروٹین کے لیے ماشاءاللہ اور دوسرا پلڑا پلڑا ہوتا ہے سندھ میں ٹکر کی کھلیوں کو بلکل بلکل پلڑا گئے ہیں جو اکثر دیکھو کاموری بکریاں کھاتی ہیں وہ میں نے وہاں سے منگوایا ہیں اور ماشاءاللہ ٹرکوں کے ٹرک آتے ہیں ماشاءاللہ وہ گھلائے جاتے ہیں اور قربانی کے بکروں کے حساب سے کہ بیٹا لینے دینے میں عزت عزت کافی مشکلات رکھتی ہیں کس سمجھ کے مہنگا لیا سستا لیا یہ لیا وہ لیا جب اندازوں پر لیا اندازوں پر لیا تو میں نے تمام پریشانی کا ایک ہی حل نکالا ہے آٹھ سا روپیا لائف ویٹ پر کیجی کے حساب سے فروغ اچھا یہ کیا مطلب کٹو بکرے فروغ کر رہے ہیں یہ دیکھیں آپ ایک سے ایک اچھے بکرے ہیں یہ بات ہے نا دیکھیں جب بندہ اپنی نہیں سوچتا ہے دوسروں کو شوق کرانے کی سوچتا ہے نا تو یہی بات ہوتی ہے کہ عوام دل سے پسند کرتی ہے کسی کو ایسے نہیں رسپونس آتا ہے لازٹ ویئر دو سو بکرے تھے آج پانچ سو بکرے بکری ہیں ٹوٹل کونٹیٹی ہے تین سو یعنی کہ ڈبل سے بھی زیادہ پروگریس ہے وہ اس کی وجہ صرف و صرف یہ ہے کہ لوگوں کے لیے سوچتے ہیں میں نے یہاں پر میرے مجھے کسیومرز نے بتایا ہے جاننے والے ایسے ہیں کہ جنہوں نے پلائی پر اپنا بکرہ چھوڑا اور ان کا بکرہ جو ہے وہ اللہ کو پیارا ہو گیا نیچرل لیت ہوئی اس کی ہے اس کو اندر بیماری آئی راشد بھائی کی زمینداری کچھ نہیں منتی تھی کوئی بھی نہیں کرتا انہوں نے ریپلیس کر کے اپنی جیب سے اس کو دوسرا بکرہ دیا تاکہ اس کا شوق نہیں مرے یہ چیزیں یہاں پر ہو چکی ہیں اس لیے یہ راشد بھائی جو ہے مجھے میں دل سے ان کو پسند کرتا ہوں ان کو داد دیتا ہوں لیکن ایک بات یاد رکھئے گا یہ کوئی آفر نہیں ہے کہ جو ہے اب بات کرتے ہیں جو انہوں نے اپنی آفر بتائی اس کو میں دوبارہ ڈیفائن کروں آٹھ سو روپے پر کیجی کے حساب سے آپ کو قربانی کے دو دات مناسب بکرے اور لائیو ویٹ کے حساب سے آپ کو ملیں گے خوبصورت ہوں گے کٹو کے بکرے نہیں ہوں گے پہاڑی بکرے یا جو جنگلی بکرے ہوتنے وہ نہیں ہوں گے خوبصورت بریڈ کے اندر اچھے بکرے ہوں گے آپ کو پتا ہے کہ چودہ سو روپے تک جو ہے بارہ سو سے چودہ سو روپے کیجی کے حساب سے گوش چل رہا ہے جو یعنی کہ کٹو کا گوش بکرے کا چل رہا ہے ٹھیک ہے آٹھ سو روپے میں آپ کو لائیو ویٹ کے حساب سے پڑتا ہے اگر تو اس میں ففٹی پرسنٹ بھی اگر آپ ورسٹ کم ورس سینیریو لگائیں کہ اس میں گوش نکلتا ہے لائیو ویٹ سے تو بھی آپ دیکھیں کچھ منڈیاں ہیں جہاں پہ اس وقت ویٹ کے حساب سے مال بکھتا ہے کراچی میں تو آئی ڈون نو لیکن پنجاب یا سنسائیڈ پر ہیں تو وہاں میں نے ویڈیوز میں دیکھا ہے کہ نو سو روپے تک بھی ریٹ چل رہا ہے آٹھ سو روپے بھی ریٹ چل رہا ہے کبھی آٹھ سو چل رہا ہے لائیو ویٹ بکرے کا کبھی نو سو چل رہا ہے لیکن وہ منڈی والا بکرہ ہوتا ہے یہ چیز یاد رکھئے وہ ویکسینیٹڈ نہیں ہوتا اور اس میں آپ کو یعنی کہ کنفرمیشن نہیں ہوتی کہ وہ بیمار ہے کے نہیں مجھے تو کہنا شایئے تھا 800 پر کیجی لائیو ویٹ اور خوبصورتی کے دس ہزار خوبصورتی کے دس ہزار آپ دیکھیں گے لیکن وہ پھر لوگ کے لیے شوق والی بات نہیں رہتی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے شوق سے پا لیں بلکل بلکل یہ میرے پچھلے سال قربانی ان دنوں میں ان دنوں کی پرچیز ہے سال سال بھر پا لیں تقریبا آپ نے تقریبا نہیں سال ہی پا لیں پورا سال پا لیں اس میں یہ پریشانی آگئی بیس میں کئیوں کی ہائٹ کم بھی وہ اس وجہ سے کہ ان کے باپ کا ماں باپ کا نہیں پتا تھا صحیح بات تو جو میں نے بکریوں کی بھی آفر کرائی کہ اگلوں کو پریشانی نہ ہو یہ ہمارے بریدرز ہیں یہ ہماری بکری ہے یہ بلڈ لائن ہے انشاءاللہ اچھے ہی پیدا ہوں گے بکروں کی طرف جاتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو اپنے ٹیم جو ہے ہم اپنی ٹیم سے ملوانا چاہوں گا جن کا دن رات محنت ہے اس کے بیچے بلکل بہائنڈ دا سینز تو جو ہے سارا جو سکسیس جو ہوتی ہے وہ تو یقین مانے بچے ایسے ہیں ماشاءاللہ پوری پوری رات بلکل بکری کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے بکری بیانے والی ہے پوری رات بیٹھے رہے ہیں بلکل ان کی محنت ہیں ان کی محنت ہیں لیکن میں ابھی ان سے پوچھوں گا کہ ان کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہے یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ گھر کے اندر کھانا بن رہا ہے بندوں کے لیے اپنے گھر میں کون بناتا ہے سٹاف کے لیے بھائی کون بناتا ہے یہ ساری چیزیں ماشاءاللہ سے خلوص ہوتے ہیں تو پھر ایک ٹیم ورک ہوتا ہے پھر بندہ پروگریس کرتا ہے یہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ترقی کے لیے بچوں کی طرح رکھا ہوا ہے بلکل بلکل اور یہ مجھے کیسے بھی ابو ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہترین بہترین جزاد پاد نسل سے ہٹ کر بہترین یہ ابو کہتے ہیں میری دھر والی کو امی کہتا ہے ماشاءاللہ سب سے پہلے بلاؤں گا مکیش کو یہ ہمارا ہاؤس کیپنگ اور بچوں کو دیکھ بھال اس کے ذمہ ماشاءاللہ اچھا آپ نے ڈپارٹس یعنی کے الگ الگ بنائے ہوئے ہیں کچھ لوگوں کی سپیشلٹی ہوتی ہے صحیح صحیح ابھی سیدھ ماشاءاللہ بچوں کے ساتھ رہ رہ کے صحیح 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 مکیش بھائی صحیح صحیح والد کی طرح ماشاءاللہ بہت یعنی کہ محبت کرتے ہیں تو یہ بتایا آپ کا کیا ڈپارٹمنٹ ہے آپ کیا چیزیں دیکھتے ہیں آپ کیا دیکھ بھال کرتے ہیں مکریوں میں صحیح بکریاں اور بچے زیادہ بچوں بچوں کے اوپر آپ کا زیادہ کونسیلٹیشن دیکھتے ہیں شرمہ رہے ہیں مکریوں سنیلٹیشن پہلی بار کیمیلے کو فیز کر رہے ہیں اب میں بلاؤں گا سنیلٹیشن صحیح یہ ہے ماشاءاللہ ہمارے وندہ ڈالتے ہیں سارا بچ یہ ٹوٹل اس کی ذمہ داری میں اسکینڈر میں بندے کام کرتے ہیں ٹھیک ہے جو تمام خلائی پھلائی ان کے ذمہ سنیل بھائی کیسے آپ خیریہ سارا بیٹ بناتے ہیں کتنے ٹائم بناتے ہیں کیا ٹائم ہے آپ کے وندے کی ٹین ٹائم آپ بناتے ہیں صبح دوپیر شام آج جی تو کتنا بناتے ہیں ایک وندہ بناتے ہیں پانچ سو جانگر کا تو پھر تو کچھ زیادی نہیں ہو جاتا ہوگا کافی زیادہ بن جاتے ہیں یعنی کہ ان کو ہیڈ کر رہے ہیں ہیڈ کر رہے ہیں سب کے چاچہ ہیں اچھا ماشی اللہ اسلام علیکم کیسے ہیں چاچہ خیریت ہے موچی بولوں گا اچھا چاچہ یہ بتائیے کہ آپ یہاں پہ انتظامی امور سارے سامال رہے ہیں صحیح بنا رہے ہیں کسی بنا رہے ہیں اچھا کھور بنا رہے ہیں سنگ وغیرہ بنا رہے ہیں بکروں کے اشکو انتظار کے آپ کو کلیکشن دکھاتا ہوں اچھا ایک چیز میں بتاتا چلوں کہ جو سارے بکرے دکھانا پوسیبل نہیں ہوگا میں کٹیگری وائز کچھ نہ کچھ کٹیگریز آپ کو دکھا دوں گا ان بکروں کی تاکہ آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے وزیٹ کریں آپ یہاں پہ میمن گوڑ کی لوکیشن ہے بہت ایزی جو ہے آپ یہاں پر آپ یہاں پر وزیٹ کر سکتے ہیں پل لوکیشن ڈال دوں گا راشد بھائی کا میں نمبر ڈسکریپشن میں بھی ڈال دوں گا ٹائٹل میں بھی ڈال دوں گا تو اس سے آپ کانٹیکٹ کر کے آپ یہاں پہ اپنا اپوائنٹمنٹ سکیچول کر سکتے ہیں تو ویڈیو اب اینڈ تک دیکھتے رہیے گا آپ کو ان کا کلیکشن دکھا رہا ہوں اچھا بھائی اب میں آپ کو دکھا رہا ہوں راشد بھائی کے وہ بریڈر بکرے جن کے متعلق ابھی بتایا تھا ویڈیو میں کہ جو ہے نا یہ کروس ہوئی ہوئی ہیں بکریاں اب جیسے گلابی بریڈر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا ان میں پہلی ریکویسٹ سب سے یہ رہی گی کہ ماشاء اللہ ضرور بولیے گا کیونکہ بھائی نظر بہت لگ جاتی ہے اور وہ دکھانا چاہ بھی نہیں رہتے لیکن میں نے بولا چلیں آپ لوگ کو دکھا دوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ بکریاں کس قسم کے بکروں سے کروس ہوئی ہوئی ہیں ایک بکرہ یہ ہے صحیح دوسرا اس کے پیچھے کھڑاوہ ہے میں زرہ زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ماشاء اللہ دوسرا گلابی بریڈر یہ ہے ماشاء اللہ بہترین ہے ماشاء اللہ کے کمنٹ لازمی کریے گا یا کمنٹ نہیں بھی کریں تو دل سے بولیے گا ضرور ماشاء اللہ بھئی دیکھیں یہ دوسرا بریڈر ہے اس سے بھی بہت سی بکریاں کراوس ہوئی ہوئی ہیں اس کے علاوہ ناچی میں ایک بریڈر یہ کھڑاوہ ہے ماشاء اللہ بھئی یہ دیکھیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ دیکھیں بھئی ماشاء اللہ یہ پٹیری کے اندر آپ کالٹی چیک کریں بریڈر کی ماشاء اللہ بہترین کالٹی میں اور یہ وزن میں بھی ماشاء اللہ سے یہ سو سو کیجی کروس ہیں اس کے اندر جو ہے لائی ویٹ اچھا بربری میں یہ بریڈر ہے ان کا ماشاء اللہ بلیک ان براؤن کلر میں منڈا بربری بریڈر صحیح ہے تو بربری بکری ہیں انہوں نے اس سے گروس کروائی ہیں اس کے ایسے کر کے نہیں چار اٹھانگے اس طرف کر کے ایسے کر کے یہ دیکھ ہے ماشاء اللہ یہ مکی چینہ بریڈر ہے اس کے بعد آپ کو ان کے قربانی بکری دکھاؤں گا یہ دیکھ ہمیں ماشاء اللہ بہت بہترین اگلہ جو ہے وہ ایک اور گلابی بریڈر ہے گلابی میں انہوں نے زیادہ بریڈر سی کلیکشن رکھی ہوئی ماشاء اللہ اچھا جی میں آپ کو ان کے جو قربانی بکرے ہیں جو 800 روپے پر کے جی کے حساب سے بتایا تھا آپ راشد بھائی سیل کر رہے ہیں اور لائیو ویٹ ہو گا جب آپ آئیں گے فیزیکل اپنے آنکھوں کے سامنے لائیو ویٹ کروائیں اور اس کے بعد جو آپ ان سے پرچیز کریں اس کے ساب سے تو آپ کو سارے بکرے ظاہری بات میں نہیں دکھا سکتا آپ ایک overview دیکھ لیں ماشاءاللہ کتنے سارے بکرے سو سے زیادہ ان کی وو قوانٹی ٹی بکرے ماشاءاللہ مناسب بکرہ تو ایک تو یہ ہو گیا یعنی کہ کٹو کے جو میں بتا رہا تھا جو قصائی بکرے خریدتے وہ والے نہیں ہیں فل پورا سال ان پر محنت ہو یہ بکرے اگلا بکرہ لے کر آگے لے جائیے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بھرپور بناو میں بکرے سہیے اگلا بکرہ لے کر آئی سارے بکرے داتوں میں دو ہوں گے یا میکسیمم میں خال سے چار ہوں گے سارے ہی دو ہیں چار کوئی بھی نہیں بتا رہے سارے ہی دو ہیں بھئی ماشاءاللہ دو دانت خسی اور جلی سے پکڑ لو ان کی رسی جو اس قسم کی جو بیوٹی دیکھیں پینک نوز میں پٹیری بکرہ ماشاءاللہ قربانی کا دو دانت اور لے کر آئیں اور سارے بکرے ماشاءاللہ سے ایکٹیو ہیں یہ دیکھیں ٹاپ رے کے اندر وائٹ آئیز میں بھی مجھے ایک دو بکرے دیکھیں ہیں یہ سارا وہ کیٹیگری یہ یہ بکرہ وائٹ آئیز میں آپ کو بتاتا چلوں میں ماشاءاللہ خوبصورت بکرہ ہے مناسب بکرہ قربانی کا 800 روپے پر کیجی لائیو ویٹ کے ساب سے اور یہ بکرہ دیکھیں ہم ماشاءاللہ بلیک وائٹ کلر میں دیسی بکرہ ماشاءاللہ خوبصورت ہے یہ بکرہ اگلا بکرہ ماشاءاللہ بہت 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 بربری میں آگیا بھائی یہ خسی ہے بکرہ ماشاءاللہ کچھ لوگ کو آنڈو بکرے خریدنے ہوتے ہیں بریڈر خریدنے ہوتے ہیں قربانی کے لئے تو وہ بھی آویلیبل ہیں ان کے پاس ٹھیک ہے ابھی میں فیلال خسی بکرے ہی خوبصورت بکرہ ہے اچھے پرنٹس کے اندر مناسب بکرے میں پیچھے سے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ کو پوری اس کی باڈی اسٹرکچر کا بکرے کا اگلا بکرہ جلدی سے دکھائیں کاموری بکرہ آگیا جس کو اجرہ کی پرنٹ بھی کہتے ہیں کمانڈو پرنٹ بھی ماشاءاللہ بہترین کیا بیوٹی ہے اس کے پیچھے وہ ہیدر آبادی ٹاپرہ بڑا شرارتی سا وہ آرہا ہے ٹاپرے پر کے جی میں نہیں ٹاپرے کے جی کے سا نہیں ہے اس کے بعد یہ بکرہ لے رانہ یہ کہہ رہے ہیں راشد بھائی کے پر کے جی کے سا سے نہیں ہے یہ اس کے آپ نے بریڈ کے سا خرید رہے ہیں اچھا یہ بکرہ ایک دیسی بکرہ آگیا بلیک وائٹ ابلک بکرہ ماشاءاللہ یہ بکرہ لے کے جائیں یہ دکھائیں اگلا ایک آرہا ہے براؤن وائٹ میں راجنپوری کروس بکرہ ہے جو اگلا لے آرہا ہوں ہیدر آبادی ٹاپرے کو لے بکرہ مو تھوڑا سا اس کا کان ہٹ آ رہا فیس بیوٹی کی دیکھ ماشاءاللہ یہ دیکھ بہترین ماشاءاللہ بہت 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 گلا بی راجنپوری کروس بکرہ اگن پرائیسنگ کے حوالے سے آپ کو بتا دی ہے کہ یہ پر آئیں لائیو ویٹ کروائیں اور کیلکولیشن جو بنتی ہے آٹھ سو روپے پر کیجی کے حساب سے وہ اس حساب سے آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا یہاں پہ بکرہ اتنے تک آپ قربانی تک چھڑوا بھی سکتے ہیں اس بکرے کا سینہ دیکھیں اب آپ یہ آئیڈیا کریں کہ اتنے اچھے بناؤ بکرے کوئی لائف ویٹ کے ساتھ سے کیوں بیچے گا یہ دیکھ ہیں بھئی ماشاءاللہ میں دل سے تعریف کر رہا ہوں کھل کے تعریف کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ بھئی بینیفٹ مل رہا ہے تعریف کا حق بنتا ہے راشد بھائی کا اس لیے میں کچھ ایکسٹر تعریف کر رہا ہوں ٹھیک ہے سمجھنے کہ دھوم مچنے والی یہ تو ہیدر آباد یہ لے جاؤ یہ تو لے جاؤ آپ اس کو چھوڑو یہ ایک منڈا بکرہ آگیا کچھ دوست منڈوں کی ڈیمانڈ کرتے بغیر سنگھو والا ہونا چاہیے تو بغیر سنگھ والا بھی آویلیبل میں نے آپ بتا دیا کہ ایک اب جو اینا میں نیکسٹ آپ کو دکھاؤں گا ان کے جو بکری ہیں وہ دکھاتا ہوں اور دمبے بھی ہیں ان کے پاس میں آپ بتانا بھول گیا تھا تو دمبے بھئے خاص قسم کی جو ایک نایاب بریڑ دمبو کی کم پائی جاتی ہے وہ انہوں نے رکھی ہے لونگ ٹیل شیپ جو ہے اچھا یہ لے آؤ یہ ٹیڑا ٹیڑا بربرا 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 بریڈ میں اگلا آرہا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ دیکھیں کتنے خوبصورت خوبصورت بکرے آپ کو لائیو ویٹ کے ساب سے مل رہے ہیں کسی چیز کے انداز تخمین لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے لائیو ویٹ 800 روپیز پر کیج کے ساب سے راشد بھائی کا نمبر بار بار بتا رہا ہوں آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا آن سکرین بھی چل رہا ہو گا تو وہ آپ رابطہ کریں میمن گوٹ لوکیشن ہے ایزی لی وزیٹ کر سکتے این ٹائم ڈیلی اوپن ہے فارم آپ صبح سے لے شان تک کسی ٹائم پہ ان سے کانٹیک کر کے آ سکتے ہیں یہ دیکھیں بھائی ماشاءاللہ یہ ہے بربرا بربری بریڈ کے اندر خسی بکرا ہے خوبصورت ہے اللہ نظر بچ سے بچائے اور یہ بکرا خود ہی آکے کھڑا ہوگی ماشاءاللہ وہ سب ریمپ وک کر رہے مجھے تو کوئی لے کے نہیں آرہا خود ہی آجاؤ اس کو مزہ آرہ ہے ماشاءاللہ خود ہی کھیل رہے ماشاءاللہ بہترین 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 سارے بکرے دو دات ہیں خسی ہیں اور ویکسینیٹڈ ہیں سب کی ویکسینیشن ڈی وارم ملنے کا سیٹ اپ نہیں ہوتا تو آپ چاہیں قربانی سے دو دن پہلے یہاں پر آکے اپنا بکرہ لے جائیں قربانی تک آپ یہاں پر اجرہ کی کاموری پٹیری اور یہ مکھی چینہ بکری یہ بھی اسی حساب سے ماشاءاللہ سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں مکھی چینہ بریڈ کے اندر ان کے پاس بکری ہیں ایک جانور کو ایک ایک بکرے بکری کو دکھانا تھوڑا سا مشکل ہے میرے لئے اس لئے آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں اور ریکمینڈ کروں گا گلابی گوٹ فارم پہ راشد بھائی کے پاس آپ کو پھر اپنی پسند کی جو بھی چیز سمجھ میں وہ آپ یہاں سے پرچیز کر لیے گا آپ کو ہر کٹیگری چیز مل جائے بکری خرید بکری مل جائے بچے خرید دیکھیں ماشاءاللہ کتنا کیو ٹو ایک سامنے جو گلابی بچہ نظر آرہ مجھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کمنٹ لازمی کریے بھائی نقصان ہو جاتا ہے یہ دیکھیں بھائی اس طریقے سے جو کٹنگ ہوتی ہے نا یہ جنتر کی جو ہے وہ کٹنگ کرتے ہیں کتر کرتے جنتر کو کٹنگ مشین لگائی ہے اور اس طرح سے پھر آجاتی ہے کٹنگ ہونے کے بعد اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے نورمال آپ اور نورمال اس طرح کے دنبے آپ کو نہیں ملیں گے منڈی وغیرہ میں یہ بھی ان کے پاس بڑا خوبصورت ہے بناو میں بہت اچھا ہے اور اس کی ڈیمانڈ ایک لاکھ دس ہزار روپے ہے ماشاءاللہ اصل بیوٹی اس کی یہ ہے لیکن یہ ہے چھوڑ 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 بہت سار ہے میں آپ کو ایک اوبر ویو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھ یں بھائی سب کو جنتر دی جا رہی ہے ماشاءاللہ دوستو یہ راشد بھائی کی بکریوں کا کلیکشن سار آپ دیکھ سکتے ماشاءاللہ اس میں زیادہ تر پٹیری بکری ہیں الگ الگ شیڈ بنائے راشد بھائی یہ گبن ہیں والی بکری یہ اس میں کافی ساری گبن بکری ہیں اس میں پٹیری بھی ہیں کامور بھی ہیں اور مکس نسل کے اندر دیسی بکری بھی ہیں کچھ یہ ساری جو گلابی بکری ہیں اچھا بریڈر ان کے ساتھ ہی ہے یہ گلابی اور گلابی پاسے میں راجنپوری بکری آگئی ہیں تو راجنپوری بکری کبھی کلیکشن ہے گلابی کبھی ہے میں ساری ہی کوشش کر رہا ہوں ماشاء اللہ ہی دیکھیں بہترین کلیکشن ہے ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ ویڈیو کر رہا ہوں کیونکہ مانی بھائی نے ابھی اپنا ویلوگ ریکارڈ کرنا ٹائم نکل رہا تقریبا چھ بجنے والے پھر لائٹنگ ختم ہو جائے گی تو جو اثر میرے اس میں رہ جائے گی مانی بھائی انشاءاللہ پوری کریں گے چیزے وہ دکھائیں گے تو آپ نے بھی دیکھنا انشاءاللہ اور یہ ویڈیو پسند آئیے تو اس کو بھی لائک مزید ایسی ویڈیو کے لیے کٹل مارکٹ کراچی اور پاکستان میڈیا کو سبسکرائب کر لیں السلام علیکم